موسیقی موسیقی گراد گیارہ بجے اناؤنس ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا میں نے ایسی کہہ دیا ہے انہوں نے کہا تم ڈسٹریبوشن کرتے ہو میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں ان کے ساتھ چلا گیا بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے بس پھر ہر رمضان ہم دونوں ساتھ کرتے ہیں کام یہ پورا سال کرتے ہیں میں کو رمضان میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں لیکن بس کر رہے ہیں اور یاد لوگوں کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے جو ہمارے حالات ہیں جو ہماری نیچے کا پورا سسٹم ہمارا آؤٹ آف بیلنس ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے اس کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے پیپل آر ہنگری پیپل آر ہنگری پیپل آر ہنگری کوئی بیسک نیڈ ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہمیں پروائیڈ کرنی پڑیں گی یہ سب چیزیں ہمارے پولیٹیشنز کو ہمارے بزنسمن کو ہمارے صاحب حیثیت تپکے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا to get this thing in order جو لوگوں کی بھوک ہے اب ہم پیسے تو دے نہیں رہے ہم تو سہری ڈسٹریبیوٹ کر رہے لوگ بھوکے ہیں کوئی آپ سے آکے کھانا تو نہیں لے گا کہ میں کھانا لے کے بیج دوں گا جو بچے رکتے ہیں جو گاڑیاں رکتی ہیں جو بائکس رکتی ہیں اب کل کا ایک واقع ہے ایک آدمی جا رہا تھا بائک پر دو اس کی بیٹی آوے چوٹی چوٹی دی وہ رکا میرے پاس اس نے مجھے کہا یار ابھی پتا ہے آپ کو میں جا رہا تھا میری بیٹی نے کہ اببو آج چاول کھانے کا دل کر رہا ہے اور بولا دیکھیں اب آپ کھڑے ہوئے تھے اب دکھ ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں دیکھ کر تو یہ ہے اس چکر کو دیکھ کر ہم بھی گراؤنڈڈ رہتے ہیں اور جو ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے نورین اب تو ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے الحمدلہ فیصل بھائی پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے بلکل بلکل it started in corona کیونکہ کرونا میں جو سب کا حال ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگوں پہ بھی پریشر آ گیا تھا تو اس کے بعد a friend of mine in dubai ہم دونوں نے کہا یار ایک initiative لیتے ہیں کہ ایک kindness کیسے سپرید کی جائے تو تب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ together we can make a difference یا اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا جس طرح لوگوں کو آپ جاؤ ہسپٹلز میں لوگ ہیں جو ونٹلیٹر پہ ہیں وہ اپنا بلز نہیں دے سکتے تو ادھر that's where we come in place اور ہم ان کے بلز میں help کرتے ہیں ہم wheelchairs assistance دیتے ہیں سارا سال راشن پروائید کرتے ہیں لوگوں کی چھتیں بناتے ہیں اب الحمدللہ ہماری تین ambulances چل رہی ہیں جو free medical aid دے رہی ہیں اس میں ڈاکٹرز آن بورڈ ہیں which is providing medical assistance to people in thar ہمارے over 350 water wells لگ چکے ہیں ہمارے about 45 water tanks لگ چکے ہیں 12 ہماری مسجد تیار ہو گئی ہیں جس میں ہم نے مدرسے بنائے کہ بچوں کو تعمیل ملے پھر ہم لوگوں نے چار schools آن بورڈ لے لیا میرپور خاص میں جس میں over 600 بچوں کو education روز ملی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں اس وقت آپ ادھر ادھر حالات سن رہے ہوتے ہیں تو اتنا عجیب لگ رہا ہے بکوز جو مہنگائی ہے وہ بہت crazy ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں ایک آمی پچاس ہزار روپے مہینہ بھی کمارا پچاس ہزار روپے پچاس ہزار بڑا مشکل ہے ایک سرویس والے کے لئے نورمال نورمال سرویس والے کو بارہ سے بیس ہزار روپے بیس ہزار روپے تو اس کا بجلی کا بل آئے گا بلکل دو تین اس کے بچے ہوں گے آپ مجھے بتائیں وہ کیسے پروائید کریں ساتھ آٹھ ہزار روپے اس کا رنٹ ہوگا وہ کھائے گا کیا پیے گا جس ٹھائم فیول کی کوسٹ ہے کوئی آئی نہیں سکتا کوئی کمپیٹن نہیں کر سکتا آپ ہمارے ساتھ کسی دشتریبیوشن بھائی صرف بس میں سفر کرتا ہے روزانہ تو نو ہزار روپے تو بس کے لگا دیں آپ خالی اگر ہمارے ساتھ ایک دشتریبیوشن پر آف ایسل بھائی if you just see کس قسم کے لوگ آتے ہیں مطلب you'll be shocked کہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں فیسل بھائی اور میں نے ایک اور چیز نوٹ کی اس دفعہ ڈرگ use بھی بہت بڑھ گئے کی الگ ڈسٹریبیوشن ہے پھر ہماری پورٹ کاسم ایریا کی الگ ہے سٹیل تاؤن کی الگ ہے اس طرح ہم آل آور کراچی ڈسٹریبیوشن اورنگی جاتی ہے گاڑی سبل ہسپیل جاتی ہے انڈس جاتی ہے جنا جاتی ہے اب آپ کسی دن سبل اور جنا کے بارحال دیکھ لو جو پیشنٹس ہیں پیشنٹس کی فیملیز ہیں اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھی زمین پہ لاتاد ہزاروں کی طرف لوگ زمین پہ پڑے میں کسی کا ہاتھ کٹاو ہے کسی کا پیر کٹاو ہے کوئی زخمی اور انڈس جس لائنگ آن دو فلور تو ان کو جب ایک سیری ملتی ہے ان کو جب ایک جوس ملتا ہے ایک پانی ملتا ہے جو ان کے اندر ایک سمائل ایک خوشی آتی ہے ایٹس انبیلیویبیبل بیری ٹھوی بیری ٹھوی تو مجید وہ تو اس پورے گروپ کو جانتا ہوں اور آج سے نہیں جانتا ہوں فہد کو آل موسٹ میں کوئی پندرہ سو بیس سال ہو گئے فہد کو جانتے ہوئے نورین سے بھی میری دوستی ہوئے کوئی بارہ پندرہ سال ایک میں نے ایڈ کیا تھا پہلے کلائنٹ تھے ہمارے پھر دوستی ہو گئی تو تب سے ہم ساتھ ہی ہیں اللہ کا شکر ہے اور میں دیکھتا رہا ان کی اس ڈیویلپمنٹ کو تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت پیسہ دیا ہے ظاہر سی بات ہے وہ آگے بڑھنا لوگوں کو سپورٹ کرنا اور اگر یہ بھی ہم نے بہت کیا کہ ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں کہ آپ ساتھ لگیں بکوز من پاور بھی چاہیے اتنی ڈسٹیبیوشن اٹی فائی وولنٹیر ہوتا ہے رات کو جو سہری کی پیکیجنگ کرتا ہے رات کو گھر پہ اٹی فائی وولنٹیر ہیں اور جو انیشیٹیو بگ ہوا ہم نے کیا یہ ہے فیصل بھائی کہ ہم نے وارٹ پمپ سے سٹارٹ کر لیا کسی کو کسی کے لئے صدقہ جاریہ کرنا ہے کسی کے کسی کا انتقال ہو گیا ہے وہ میں بولتے ہیں ہمارے ابو کا ہماری امی کا ایک وارٹ ویل لگا دیں تو ہم وارٹ ویل اس جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے وہ لوگوں کے پاس پینے کو چپل نہیں ہے اور تک سٹر کرنے کے بعد اندازہ میں گئے میں نے جب دیکھا ہے نورین جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ غریبی شہر سے باہر ہے اب شہر کے اندر آگئی ہے اور میں آپ کو ڈرگ نیوز کی بات کر رہا تھا پیصل بھائی میں اسے اسے لڑکے دیکھے یقین کریں اس دن ہم کھڑے وے تھے ایک لڑکا پولو کی شرٹ پینے ہوا بہترین انگریزی میں حیران ہو کہ آپ مجھے بتائیں ایک صاحب ایسید انسان روڈ پر رکھ کے تو رفتاری نہیں لے گا یا سہری نہیں لے گا جس کو بھوک ہوگی وہ ہی لے گا میں اس پہ ایک بات کلیر کر دوں ہماری علماء کرام سے میری اس پہ بات ہوئی تھی بڑی تفصیل سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایک آدمی جو بیس پچیس ہزار روپے کمارا ہے اور اس کے باوجود وہ پیسے وہ جمع نہیں کر پا رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ خرچہ اوور ہے اس کے پاس تو وہ اس طرح کی جو ڈرائیوز ہیں جہاں پہ سہری کروائی جاتی ہے یا افتاری کروائی جاتی ہے وہ جا کے وہ کھا سکتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے صاحب یہ زکاة کے پیسے نہیں ہے this is donation everybody can have it کہ میں اور آپ کھا سکتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں ہم بھی کھا سکتے ہیں یہ ہم بھی کھا سکتے ہیں میں نے کہ میں یہ بتا دوں لوگوں کو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ وہاں جا رہے ہیں یہ دوسری پرابلم ہے کوئی کسی کو خوش بھی نہیں دیکھتا ہے everybody is pointing fingers at yourself یہ نہیں پتا کہ آپ آکے جوائن کر لوں اس قوز میں بالکل آپ کچھ کر بھی رہے ہیں مجھے کسی نے کہا تم شو مار رہے ہو گیا اب یہ کوئی بات ہے کہنے والی مجھے شو مارنے کی ضرورت کیا ہے پاگل ہے وہ بھائی اب میں کیا بولوں اون ایئر بیٹھ کے میں ٹیکس والوں کو اس کے پیچھے نہیں پروانا چاہتا لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے ہماری رات کو صبح چار ساڑھے چاروے تک باتیں ہو رہی ہیں فیصل بھائی یہ دیکھیں میں یہ آنکھ کھڑا وہاں یہ چل رہا ہے فلانا یہ ہو رہا ہے اس ساری چیزیں لوگوں بھی سوچ ایسی اور پھر لوگ ہمارے فرق واریت بہت سارے ایشیوز بن گئے جو آپ جس کی وجہ سے جو بیسک نیڈی ہے وہ اثر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے زفر بھائی آئیت ہے زفر بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہتے ہیں مجھے ان لوگوں نے فرق واریت نہ پھسا دیتے ہیں یہی اب دیکھیں ہمارے دونرز ہیں زفر بھائی شوطر مورگ میں پھسے ہوئے ہیں ہمارے دونرز ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں دبائی سے ہیں امریکا سے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ تو صحیح آپ لوگ کر کے آ رہے ہو مطلب we want to see it seeing is believing مطلب جو لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب چپ چپ ایک بندہ بیٹھا چیز کرے تو مطلب کسی کو پہنچتی نہیں آپ ڈلوورد نہیں کر سکتے وہ چیز لوگوں کو تسلیب ہونی جائے لوگوں کو ترسٹ آتا ہے کہ لوگ ہماری شکل دیکھتے ہیں کہ یہ خود جا کے کر رہے ہیں تو لوگوں کو اندھا ہے بارے کے بعد ہم ڈونیشن دے رہے ہیں تو وہ صحیح جگہ جائے گا کوئی یہ اپنی جیب میں نہیں رکھ لیں گے یا کوئی اس نے ہنکی پہنکی نہیں ہے خیر رمضان ختم ہوں گے اس کے بعد پلاننگز میں کیا کیا چیز ہمارا ریگولر راشن ڈرائیوز چلتی ہیں اسی طرح جس نے آپ نے بتایا بیس پر چیز ہزار والا جو بندہ ہے اس کے گھر میں دو بچے ہیں ایڈوکیشن ہے فیول ہے، الیکٹرک بل ہے، رنٹ ہے اس کو راشن پروائیڈ کرتے ہیں ایسے ہمارے پاس زکاة الیجیبل فیملیز کی لسٹ ہیں جن کو ریگولر راشن جاتا ہے ڈیلی ہماری لنچ ڈرائیوز ہوتی ہیں ایک بن کباب ہم دیتے ہیں جو ڈیلی کی تعداد میں ڈیلیور ہوتا ہے پھر ہم پانی کی ڈرائیوز کرتے ہیں ہماری میڈیکل ڈرائیوز ہوتی ہیں میڈیکل کیمپس چلتے ہیں ہم ویلچر اسسٹنس کرتے ہیں پھر ہسپیٹل میں جو پیشنٹ ہے خدا خاصتہ کسی کا اگر ایکسیدنٹ ہو جاتا ہے تو نو بڈی کیٹرز ہم مطلب کوئی بیو اس کو کوئی ہسپیٹل میں جائے گا بچائے گا نہیں تو ہم پھر جاکے ہن کی ہسپیٹل کے بلز دیتے ہیں ہم کیسز ویریفائی کرتے ہیں جو پیشنٹ ہیں جن کے بریشت کینسر ہوتا ہے ان کی کینسر ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو کیمو تھیرپی کے لئے انجیکشن لگتا ہے وہ ایک لاکھ دس دار پر کے انجیکشن ہے وہ بارہ لگنے پڑتے ہیں ہم وہ لگواتے ہیں پیشنٹ کو جو ہم سے ہو سکتا ہے تو نیور انڈنگ لسٹ ہے فیسے تو نیور انڈنگ لسٹ ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہر انسان یہ کام کر رہا ہے نمبر چل رہے ہیں بینک کی ڈیٹیلز چل رہے ہیں میں آپ لوگوں سے روزانہ ایک بات کہتا ہوں گا یہ دیکھیں یہ شیئر کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ ابھی صرف شہر کے لیول پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کی اور ڈرائیوز ہیں وہ سندھ کے بہت سارے علاقوں میں ہیں ٹیوب ویل ہے ویل ہے ہینڈ پمس ہیں مساجد ہیں سکول ہیں مدرسیں ہیں راشن ڈرائیوز ہیں میڈیکل سپورٹ کر رہے ہیں جو کوئی انسان اس طرح سے کام کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ کرنا ہمارے لئے بڑا ضرور ہے اور یہ بھی سسٹم کوئی آپ لوگوں نے رکھاوا ہے کہ آپ ایک فیملی کو ڈاپٹ کر لیں بلکل ریگولر اسم سکول کے بچے ڈاپٹ کریں جن کی ریگولر فیسز ہم دیتے ہیں جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر نہیں ہیں کہ وہ کراچی کے بچے ہیں جو پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے وہ منتلی ہمیں بلز لاکے دیتے ہیں ہم ان کے بلز کلیر کرتے ہیں ہم ان کے سکول کی فیسز دیتے ہیں ایڈوکیشن سنسللللہ ایڈوکیشن سنلللہ جسے نرے چاہمیں جیتے ہیں ہم تو بولتے ہیں کہ مرین کے دیتے ہیں everybody is more than welcome to join in بالکل جی اور بہت سارے youngsters کو شوق بھی ہوتا ہے to support you know people تو ایک humanity کے ساتھ touch ہونے کے لیے attach ہونے کے لیے this is very important کہ as a volunteer بھی کام کرنا ہے so ان کی ویب سیٹ پہ جائے together we can اور اس ویب سیٹ پہ جائے آپ لوگ ان کو message کریں ان کو join کریں because they need a lot of مطلب you know like ان کو human resources financial, moral, ethical any support is welcome کیونکہ ہم 85, 90 volunteers تو روز رات کو کام کریں تو کوئی بھی آ جائے جسٹ help us فنڈز دیں چیزیں دیں ساتھ ٹائم دیں بالکل اور جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا together we can make a difference very true and we will make a difference انشاءاللہ انشاءاللہ نورین anything you'd like to add everybody is more than welcome to join the cause just inbox us آپ ہمیں inbox کریں ہمارے ساتھ جوڑیں اور ہم مل کے ایک بہتر اچھا اور خوبصورت پاکستان بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے علاوہ میری دعا ہے ہمارے لوگوں کے لئے کہ اللہ میں اس ملک کو اچھا کرے اور انشاءاللہ ہم آگے ترقی کریں میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ایسے جتنے بھی لوگ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں یہ میری دعا ہے وہ اس لئے کہ کچھ چیزیں حکومت کے سر پہ ہونی چاہیے اور حکومتوں کو ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ ان لوگوں کو اتنی بھاگ دوڑنا کرنے پڑے ان لوگوں کو لوگوں کے گھر راشن نہ پہنچانے پڑے ان لوگوں کو بچوں کو تعلیم نہ دینی پڑے ان لوگوں کو جا کے دوائیاں نہ دینی پڑے ایسے جو لوگ ہیں ان کو ایسی ٹیسٹ لیبارٹریز نہ کھولنی پڑے ایسے جو لوگ ہیں ان کو بچوں کے لئے مدرسے نہ کھولنے پڑے یہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں خدا کے واستے یہ ذمہ داریاں لیجئے سب سے پہلے سیکیورٹی تعلیم تربیت کھانا اور سہت ہے بالکل ہے بیسک نیسیسٹی بیسک نیسیسٹی ہمت کو بائی کھولنی پڑے آپ یقین مانے فیصل بھائی ہم نے اس بار ایک نئی چیز کی کہ سوہور میں ہم نے بڑیانی کے بجائے ہم نے کہا بڑیانی کے ساتھ ہم برگر بھی کرتے ہیں مشہور ہے کراچی کا کراچی کا میں نوری آباد کے پاس وہاں جو حال میں نے دیکھا نہ بجلی ہے نہ چپل ہے نہ جوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ساتھ ملکے بڑھیں گے بکوز فیصل بھائی انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کامیاب کرے میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں سپورٹ کریں دکھر 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 دکھر